بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں وقاس اور فیملی انٹرٹینمنٹ کے سطاب کی قدمت میں حاضر ہوں آج ہم جس موضوع کے بارے میں بات کریں گے وہ بہت دلچسپ اور عجیب ہے جی ہاں بلکل ہم بات کریں گے چالیس لاکھ سال پہلے کے انسان کے بارے میں کہ موجودہ شکل و صورت کیسے وجود میں آئی اور کن کن مراحل سے گزر کر اس وقت کے انسان کی زندگی آج اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے ٹوپک کی طرف چلنے سے پہلے نئی آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بٹل پر پریس کر دیں تاکہ ان تک تمام نوٹیفکیشن پہنچتے رہیں تو چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف انسان اپنی موجودہ یعنی آپ کی شکل و صورت جسے ہومو سیپین کہتے ہیں اختیار کرنے سے پہلے ہی پتھروں سے اوزار تراشنے اور آگ جلانے پر قادر ہو چکا تھا اور یہی سے اس نے اپنی ترقی کا آغاز شروع کیا انسان کی آغاز میں صرف تین ضروریت ہوتی تھی جن میں بھوک سے بچنے کے لیے خوراک سردی سے بچنے کے لیے گرمائش اور سرڈھاپنے کے لیے چھت یعنی گھر اور تمام طرح ترقی کا آغاز بھی انہی تین ضرورتوں کی وجہ سے شروع ہوا بیس لاکھ سال قبل مسیح ہومو سیپین کے اباؤ اجداد یعنی ہماری شکل سے پہلے کی شکل کے لوگ ہومو ہیبلسز نے ہتھیار بنانے اور انہیں استعمال کرنے پر مہارت حاصل کر لی تھی پانچ لاکھ سال قبل مسیح ہومو ایریکٹس اوزاروں کے استعمال کے ساتھ ساتھ آگ پر بھی قابو پا چکا تھا کیونکہ استعمال اور قابو میں آنے کے بعد آگ صرف گرمائش فراہم کرنے کا ذریعہ نہ رہی بلکہ اس سے درندوں کو دور رکھنے جنگل کو جلا کر رہنے کی جگہ بنانے کھانے پکانے اور کھالے اور لکھنیاں سکھانے میں بھی استعمال کیا جانے لگا سب سے پہلے گھر بنانے والے ہومو ایریکٹس ہی تھے جدیر انسان یعنی ہم تقریباً کوئی پچاس ہزار قبل مسیح وجود میں آئے بیس ہزار سال قبل مسیح چراغ دریافت ہوئے اور شکار کے لیے تیر کمان کا استعمال کیا جانے لگا اسی ہزار سال قبل آخری برفانی دور یعنی لاسٹ آئیس ایج کے اختتام پر انسان تقریباً پوری زمین پر پھیل چکے تھے اور اس وقت ان کی تعداد تقریباً تین ملین یعنی تیس لاکھ کے قریب ہوگی آٹھ ہزار سال قبل مسیح گلہ بانی کا رواج اور زراد کی ترقی کے بعد یہی عبادی پانچ ملین کے قریب پہنچ چکی تھی اس کے دس ہزار سال بعد ہماری تہذیب رہن سہن ترقی کر کے موجودہ حالت تک پہنچی بارہ ہزار سال قبل مسیح تک انسان جانوروں کو صدانے میں کامیام ہو چکا تھا اور اب اسے جانوروں کے تاقب میں در بدر نہیں پھرنا پڑتا تھا اور ایک جگہ ٹکر رہنے کے قابل ہو گیا تھا آٹھ ہزار سال قبل مسیح گندوں اور جو کی کاش کا سلسلہ شروع ہوا اور مخصوص خوراک سے نجات ملی پانچ ہزار سال قبل مسیح آب پاشی کا نظام آیا سات ہزار سال قبل مسیح برطن بنانے کا سلسلہ شروع ہوا عبالنے کی سہولت ملنے کی وجہ سے انسان کو شوربہ میسر آنے لگا اور خالی بھنی ہوئی چیزیں کھانے سے نجات ملی ساڑھے تین ہزار سال قبل مسیح پیہ وجود میں آیا اور زمین میں حل چلانے کا سلسلہ شروع ہوا اور دریائی کشتیاں بنائی گئیں اب چلتے ہیں انسان کی شکل جو کہ ایک محذب انسانی شکل ہے وہ کیسے وجود میں آئی چنانچہ ہمیں مرحلہ بمرحلہ واپسی کا سفر کرنا ہوگا تاکہ ہم انسان کو بنمانس سے قریب تر ملتا جلتا دیکھ سکیں اس طرح کے جاندار جو بنمانس سے کہیں ملتا جلتا انسان ہے اسے ہومینائٹ کہتے ہیں اور اسے کانگو زبان میں پونگٹ جو کہ بنمانس کے لئے استعمال ہوتا ہے اور آج کل انگلیش میں اسے ایپ کہتے ہیں ہمارے پاس ہومینائٹ کی باقیہ دانتوں کی صورت میں موجود ہے جس پر ریسرچ کر کے ہم اس کی تدائی شکل پر پہنچتے ہیں اور ان کی جسامت چمپینزی جتنی چھوٹی اور دماؤ بھی اسی لیول کا تھا اگر ہم اسے زندہ دیکھ لیتے تو یہی کہتے کہ یہ بنمانس نہیں ہے اس کے کولوں رانوں اور ریڑ کی ہڈیوں کا جائزہ لیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ دو ماہوں پر چلتا تھا ہم دو پائے یعنی بائی پیٹس ہیں اور باقی تمام میملز چہار پائے یعنی کوارٹ پیٹس ہیں کیونکہ پرندے بھی دو پاؤں پر چلتے اور پھدکتے ہیں دوسرے قسم کے جانور جیسے کہ پینگوینگ، شترمول، ٹائرینوسوس، گینگرو یہ سب کا حرکت کا دارومدار صرف دو رانگو پر ہے دوستو آج کے لیے اتنا ہی اس کی باقی تاریخ اقلی ویڈیو میں پیش کریں گے انسانی شکل کس طرح کتنے مراحل سے گزر کر اگر ہماری آج کے لیے موجودہ شکل پر آئی اپنا اور اپنے چانے والوں کو خیال رکھئے اللہ آپ سب کا خامی ناصر ہو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو